السلام علیکم و رحمت اللہ و بارکاتو میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے تو آج ہم لوگ جانیں گے وضو کی سنت کے بارے میں وضو میں کتنے سنت ہیں اور وہ کون کون سے ہیں سب سے پہلے ہم یہ جان لیتے ہیں کہ سنت کہتے کسے ہیں سنت کے معنی ہوتا ہے طریقہ یا راستہ شریعت میں جس کام کو عبادت کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ کیا ہو اور کبھی کبھی ترب کیا ہو یعنی چھوڑا ہو تو اس کو سنت کہتے ہیں تو کل سنت تیرہ ہیں میں نے دو تین کتابوں سے جمع کیا ہے تو آئیے ہم جانتے ہیں نمبر ایک ہے دونوں ہاتھ دھونا نمبر دو ہے وضو کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا اس کے علاوہ بھی ایک دعا ہے جو یہ ہے بسم اللہ العظیم والحمدللہ علیہ دین الاسلام نمبر تین ہے مسواق کرنا نمبر چار ہے کلی کرنا اگر آپ روزے سے ہیں تو بغیر گرارے کے کلی کریں گے اور اگر روزے سے نہیں ہیں تو گرارے کے ساتھ کلی کریں گے نمبر پانچ ہے ناک میں پانی ڈالنا نمبر چھے ہے داڑی کا خلال کرنا خلال کرنا یعنی اپنے انگلی ہاتھوں کو بھیجائے کر کے انگلی کو داڑی کے اندر شامل کرنا اور پھر نیچے کے طرف کھیجتے ہوئے باہر لے کر کے آنا اگر آپ کی داڑی اتنی چھوٹی ہے کہ آپ کے داڑی کے اندر کا اسکین دیکھ رہا ہے جلد دیکھ رہا ہے تو آپ کو پانی سے پورا تر کرنا ہوگا نمبر ساتھ ہے انگلیوں کا خلال کرنا انگلیوں کا خلال کرنا یعنی دونوں انگلی کو آپس میں ملا لینا تاکہ جو ہے اس میں جو جگہ ہوتا ہے وہ سکھا نہ رہے نمبر آٹھ ہے تین تین مرتبہ آزا کو دھونا یعنی تمام وہ آزا جو وضو میں دھوے جاتے ہیں ان کو تین تین مرتبہ دھونا نمبر نو ہے پورے سر کا مسح کرنا چوتھائی سر کا مسح کرنا فرض ہے نمبر دس ہے وضو کو ترتیب سے کرنا نمبر گیارہ ہے دائیں جانب سے شروع کرنا نمبر بارہ ہے کانوں کا مسح کرنا نمبر تیرہ ہے پاکی کی نیت کرنا تو آج کے لیے بس اتنا ہی اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو وضو سے متعلق نماز سے متعلق قرآن سے متعلق پاکی اور صفائی سے متعلق تو آپ کمنٹ میں لکھ کر پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ تمام سوالات کے جوابات دیے جائیں گے